بات کریں آٹا بہران کی اور آپ کو بتائیں سرکاری آٹا خریدنا ہے انتظار تو کرنا ہی پڑے گا ملتان سمی جنوبی پنجاب میں سستے آٹے کی قلت کا مسئلہ حل طلب لائنوں میں لگے صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر آٹا نہیں ملتا دس کلو آٹے کے لیے سفید پوشی عزت و نفس سب کچھ خاک میں مل گیا انتظام میں کی مبجنہ نہ اہلی کے سبب لڑائی جھگڑے بھی عام ہو گئے شہریوں نے عذیت سے نجات دلانے کی اپیل کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری آٹا خریدنا ہے تو کرنا پڑے گا انتظار ملتان سمی جنوبی پنجاب میں سستے آٹے کی شدید قلت ہے لائنوں میں لگے صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر آٹا نہیں ملتا دس کلو آٹے کے سفید پوشی عزت و نفس سب کچھ خاک میں مل گیا انتظام میں کی مبجنہ نہ اہلی کے سبب دھکم پیل اور ہاتھا پائی معمول بن گئی شہریوں کی عذیت سے نجات دلانے کی اپیل سرکاری آٹا خریدنا ہے تو کرنا پڑے گا انتظار سرکاری آٹے کے حصول کے لئے شہریوں کی لمبی کتاریں خواتین گرمی میں بغیر چھاؤں کے کتار میں آٹا خریدنے کے لئے مجبور ہیں شہریوں کا انتظام میں سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے مزید جانیں گے ابراہیم خان سے ابراہیم خان بتائیے گا سرکاری آٹے کے حصول کے لئے لائن میں لگنا لازمی ہو گیا ہے اور میرا کیمرہ میں ارسید گجر آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر خواتین جہاں وہ سرکاری آٹے کے حصول کے لئے جہاں وہ لائن میں لگی ہوئی ہیں سستے آٹے کے حصول کے لئے جو کہ مارکیٹ سے جو ہے عوام کو مہنگا آٹا ملتا ہے تو وہ سستے آٹا خریدنے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ان کا جو ہے وہ وقت ضائع بھی ہوتا ہے کئی لوگ کئی بار ہم کو شکایت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں خواتین سے بات کرتے ہیں اما جی رمضان آنے والا ہے کیا لگتا ہے رمضان میں بھی اس طرح آٹا خریدیں گے اس طرح اس طرح ہوں سی ملتے نہیں پیا دکان تو اتنا مہنگے کون گینے غریب تو نہیں کھا سکتے کیا کہیں گے آپ روزے نہیں رکھیں گے کیوں نہ رکھے گئے روزے روزے کیوں رکھے سو رکھے سو والا میں احمد نہیں رکھے سو ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے پیٹ دے بھرنے آپ کیا کہیں گے نظام کیسا ہے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے یہ سسٹم جو اتنا لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں خواتین پھڑیویں ہیں بزرگ بزرگ خواتین اس طریقے تو گھنینا ہی پڑے گا بچوں پیٹ پالنا ہے بچوں کو کھلانا ہے جنہوں کو کھلانا ہوتا ہے انہوں کو کھلانا ہوتا ہے تو اس طریقے پیٹ حالی بھی خالی پیٹ رکھ کے روزے رکھ دے پائیں گھنویں نے اٹھا گیا اتنا دور سے اتنا ملتا ہے تو بہت اٹھا مقراب ہوتا ہے ڈال لے دکار ہوتا ہے بچہ نہیں کھان دے تو اتنا آنا پڑتا ہے وقت جہاں وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان میں بھی یہ کرنا پڑا تو کریں گے لیکن ہر بندہ بہتری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس طرح سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر بنا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا وقت جہاں وہ زیادہ رمضان آنے کو ہے ملتان سمیں جنوب بن جاب بھر میں سستا آٹا نایاب شہر میں جا بجا آٹا پوائنٹس ہونے کے باوجود لمبی کتاریں آٹا پوائنٹس پر لڑائی جگڑے ہاتھ پائی ممول بن گئی شہر جیوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جانیں گے حسن ملک سے جی حسن بتائیے کا جی بالکل نائے سال سے ہی شروع ہونے والا آٹے کا بوران آج بھی بدستور ویسے کا ویسے جاری ہے اگر میرے کیمرمن فہیم عابد میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب اور میرے پیچھے اگر دکھا سکیں تو یہاں پر ایک عوام کا جمع غفیر ہے جو لائنوں میں لگ کر آٹا لینے پر مجبور بھی ہے مصروف بھی ہے یہاں پر لڑائی جگڑا بھی معمول کے مطابق جاری ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل بھی کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں جو لائنوں میں لگے ہوں ہیں ان سے جانتے ہیں جی جناب آپ بتائیے گا آپ کب سے یہاں پر آئے ہوں ہیں اور یہاں پر آٹا ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا کیا سلسلے ہیں جی سر جی تقریبا سال ڈیٹھ سال ہو گیا آٹا مل رہا ہے علاقے حکم سے ہم بھی آتے ہیں یہاں سے لے گی جاتے ہیں روزانہ آتا ہے آٹا یہاں پر لوگ آٹا لینے کے لیے آئے ہوں ہیں یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لائنوں میں لگے ہوں ہیں جی آپ بتائیے گا آپ کب سے آئے ہوں ہیں اور آپ کو آٹا مل جاتا ہے یا نہیں ملتا ملتا ہے تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد یہ لائنوں میں نہ لگائیں ایک تو گرمی بہت ہے یہاں پر شہری موجود ہیں لائنوں میں لگے ہوں ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ آٹا تو مل جاتا ہے مگر اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں کہ ہم اتنی لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد آٹا لینے پر مجبور ہیں اور ہمارا حکومت سے اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آگی فراہمی یقینی بنائیں ریلوے سٹیشن پر پارکنگ مافیا کر آج مینورٹ پر بیریہ لگا کر پارکنگ سٹینڈ قائم کر لیا گیا ٹریفیک کے روانی متاثر مسافروں کو مشکلات کا سامنے اس حوالے سے مزید جانے کے تاہی جویا سیجی تاہیر بتائیے گا ریلوے سٹیشن کے باہر موجود ہوں جہاں پر پارکنگ سٹینڈ دو بنائے گئے ہیں ایک میوسپل کارپوریشن کا پارکنگ سٹینڈ ہے اور ایک ریلوے انتظامی کے جگہ پر بنایا گیا ہے اگر میرا کیمرمن اکرم شہین آپ کو دیکھا ہے تو یہ ریلوے کا پارکنگ سٹینڈ ہے یہاں پر انہوں نے اپنی منمانی سے جو پہلے انہوں نے ایک بیریر لگا دیا ہے جو یہاں پر پارکنگ سٹینڈ بنتا ہے نہیں ہے جو مین پارکنگ سٹینڈ ہے وہ آگے بنایا گیا ہے اور یہاں پر جو شہری ہیں جو مسافر آتے ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں پر ٹریفک ہے وہ بھی آئیروز بلوک رہتی ہے اور جو پارکنگ ہے اس کے باہر بھی جو رکشہ سٹینڈ ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھائے تو یہاں پر یہ پارکنگ جو سٹینڈ ہے غیر کرنو نہیں وہاں پر انہوں نے جو رکشہ ہیں وہ کھڑے کر دیا جس کی وجہ سے جو یہاں پر عام دو رفت ہے اس کا سلسلہ بھی کافی جو ہے وہ سسروی کا شکار ہے دوسری طرف ہماری یہاں پر جو ٹھیکے داران ہیں ان سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جگہ بنتی نہیں ہے لیکن ہم نے جو بیریئر ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے لگایا ہے تاکہ یہاں پر جو گاڑی ہے وہ ہماری جو پہنچ میں رہے اور یہاں سے ہم اس کی پرچی کاٹ سکے تو یہاں پر جو مسافر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو بیریئر ہے وہ غیر کنین طور پر لگایا گیا ہے یہاں پر پارکنگ کا سٹینڈ بنتا نہیں ہے اور غیر کنین طور پر یہاں پر رکشے اور گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں جو انہوں نے ریلوے انتظامیہ نے پارکنگ سٹینڈ دیا وہ یہاں سے پانچ سو میٹر دور ہے وہاں پر گاڑیاں کھڑی نہیں کر جاتی بلکہ روڑ پر کھڑی کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کے ساتھ ساتھ جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنہ ہے تو شہری ہیں انہوں نے یہی مطالبہ سے مشکلات کا سامنہ ہے تاہی جوئی اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ میانوالی زلہ کانسل ڈسپینسری پپلا کے حملے کی موجہ ناگفلت لا تعداد سرنج اور انجیکشنز آیا کرتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈسپینسری آئیں تو عدویات باہر سے خریدنی پڑتی ہیں اس بارے میں مزید جانیں گے اختر مجاہ سے جی اختر بتائیے کا جی بلکل پی ایٹ پی ایٹ ایف ایم سی کے زیر احتمام زلہ کانسل کی جو ڈسپینسریز ہیں وہ اس کے زیر احتمام چاہ رہی ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ زلہ بھار کے کسی بھی ہسپیٹل میں بنا جائے تو وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ نا تو عدویات ملتی ہیں دس روپے کی جو سرنج ہے اس کے لیے بھی عملہ کہتا ہے کہ بازار سے لے کیا ہو لیکن یہاں پہ کچھ اور دیکھنوں کو ملا ہے میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ ایک بوسیدہ سا کمرہ ہے اس میں سرنج جو ہیں ابھی بھی ریپر میں موجود ہیں ان کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کچھ انجیکشن بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جو زائے ہو چکی ہیں ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عملہ جو ہے ہسپیٹل میں بیٹھو ہوا میرا والی کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدویات حکومت میں فرام نہیں کر رہی لیکن یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے حصص والے سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے بھائی تمام عملہ تو لاعلمی کا اظہار کر رہا ہے کیا صورتح آ رہا ہے یہاں پہ سرنچ ضائع ہو چکی ہیں انجیکشن پڑے ہوئے ہیں ضائع ہو چکی ہیں جی بالکل یہی حیران کن بات ہے جی ابھی میں نے خود دیکھا ہے تو میں بھی حیران ہو کے رہ گیا ہوں جب ہم اپنے مریضوں کو جہاں لے کے آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ انجیکشن باہر سے لے کے ہیں سرنچ نہیں ہے ہمارے پاس ایون کے جو ڈرپ کی اوپر ٹیپ لگتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ باہر سے لے کے ہیں لیکن جب یہاں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکل نیو جو سرنچیں وہ پڑی ہوئی ہیں انجیکشن پتہ نہیں کون کون سے یہاں ادھر پڑے ہوئے ہیں جو مٹی میں دب رہے ہیں اور جو ہماری انتظامیہ جو ہسپیٹل کی طرف سے جو بھی ہیں تو وہ اس چیز کا نوٹس لیں میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا ان سے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہیلتھ افسران جو ہیں فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں اور اس چیز کا پتہ کیا جائے کہ اتنی سنین جو ہیں ہیلتھ افسران فوری طور پر نوٹس لیں اکتہ مجاز آپ کا بات شکریہ آپ کھبر شامل کریں مردم شماری کے حوالے سے اور آپ کا بتائیں ملتان میں ساتھوی پیپرلیس مردم شماری کا عملہ مشکلات سے دوچار آئی ڈی کارڈز اور بے فارم ڈیٹا کے حصول میں مشکل شمار کنندگان کے مطابق کچھ لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں جس کے باعث مردم شماری کا کام سوستروی کا شکار ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے جی وسیم بتائیے کا جب بلکل پاکستان میں پاکستان میں ہونے والی ساتھوی پیپرلیس مردم شماری کی بات کرتے چلیں تو اس وقت جو ہے وہ ملتان سمیت پنجاب بھر کے اندر جو ہے بلکہ پاکستان بھر کے اندر جو ہے اساتذہ یا جو جو پر معمور ہیں افسران وہ یہاں پر جانے کے بعد مردم شماری جو ہے وہ کر رہے ہیں گھروں کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جارہ اس کے ساتھ جو دکانے ہیں وہ بھی کجال اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں پہلی دفعہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اس کے لیے بقاعدہ پہلے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اور کہ نیشنل کاؤز کے لیے کس طرح آپ نے فیلڈ میں جانا ہے کس طرح بھی ہیو کرنا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو الحمدللہ ہم بھی پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے کہ پیپرلیس مردم شماری کی بات کر لوں تو اس سے پہلے جو مردم شماری کی گئی آپ اس کو اس کی نسبت جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں کیا فرق دیکھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک فارم ہوتا تھا وہ بعض اوقات ہم گھروں میں بھی ڈیسیبیوٹ کر دیتے تھے تو گھر میں جو ایجوکیٹر پرسنز ہوتے ہیں وہ خود ہی فیل آپ کر کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں تو یہ جو کام ڈیجیٹل ہے یہ ایٹ ڈی سپورٹ ہم نے کرنا ہے تو موقع پہ ہی جو سارا انٹریو کر کے جو گھر کا ایک فرد ہوگا وہ سارے گھر کے افراد کی معلومات ہمیں دے گا اور یہ ان دی سپورٹ یہ سارا ڈیجیٹل کر کے یہ تو آگے اپلوڈ ہو جائے گا تو آتھارٹیز تک آٹومیٹکلی پہن جائے گا شہری ہوں گے ہمارے ساتھ وہ بھی بات کریں گے بتائے گا آکش حد تک مطمئن ہیں اور کس طرح کا تسلیب ہے مردم شماری کو دیکھ رہے ہیں آگے پھر الیکشن بھی قریب ہیں مردم شماری ہو رہے ہیں یہ تو بہتر ہو رہا ہے لیکن یہ مشکلات کا سامنا ہمیں بھی ہے بھائی بھی آتے ہیں کابی دوسری تیسری مرتبہ آ چکے ہیں پہلے یہ آئیت ہے انہوں نے آئیڈی کارڈ نمبر لکھا اور اس کے مطابق انہوں نے بندے بغیرہ پوچھے اور آئیڈ کر لیا اب ان کے بعد اب یہ پورا دوبارہ کر رہے ہیں بے فارم ہو جی اور میسز کا آئیڈی کارڈ ہو اور گھر میں جتنے افراز ہیں اس میں تھوڑی دکت ہوتی ہے کسی کا آئیڈی کارڈ بنا ہوتا ہے کسی کا آئیڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا کسی کا اپنا ڈیٹ او بھارت نہیں ہوتا کسی کا بے فارم نہیں بنا ہوتا اس کے لئے ہمیں مسئلہ پیجھ آ رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی یہ ساتھویں مردم شماری ہے جو پیپر لیس مردم شماری ہے جس میں ڈیٹر کی شفافیت ہے اس کے انصور کو ملے اب آپ کو بتائیں روپیہ پھر بے قدر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکیاسی روپے سے تجاوز کر گیا انٹر بینک میں ڈالر کی دو سو بیاسی روپے پر ٹریڈنگ جاری ہے کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر دو سو اسی روپے تک ٹریڈ ہوا آپ کو بتا رہے ہیں روپے کی قدم میں اتاچ اور ہاؤ کا رجھان ہے روپے کی قدم میں بہتری کے بعد پھر کمی ہو گئی ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے 23 پیسے مہنگا ہو گیا مسیح جانیں گے شف خان سے جیو شف خان بتائیے گا جو پرام کی بھائیلی کی بات ہوئے اس میں تاثیر ہون کی ویرائر سے بھی روپے پر تباہو دیکھا جا رہا ہے لیکن وزیر حدانہ کے یہ کہنا کہ جیل دی آئیم ایف کے ساتھ جس کے بعد پاکستان کو فانس ملیں گے اور یہ کنسرنس پر کہ زیادہ مبادر کے دخائر کہتے بڑھیں گے اس کے اوپر روپے پر پریشن دیکھا جا رہا ہے عشف خان اپڈیٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ خبر شامل کرے رحیم جار خان صرف آپ کو بتائیں شیخ صدیت حسابتال میں وفاقی اور صبائی فارمسیسٹ اسوسییشن کی الیکشن موہم دی پروفیشنل فارمسیسٹ گروپ کے شیخ صدیت حسابتال میں الیکشن موہم سجائی گئی حسابتال کے فارمسیسٹ کی دی نیشنل فارمسیسٹ گروپ کی حمایت کا اعلان مسیح جانے کے آسم صدیق سے جی آسم بتائیے کا فارمسیسٹ اسوسییشن کے پنجاب اور پاکستان کی سطح پر الیکشن ہو رہے ہیں دی پروفیشنل فارمسیسٹ گروپ کی جانب سے شیخ صدیت میڈیکل کالج میں الیکشن موہم کی جاری ہے ان کے صدارتی امیدوار پروفیسٹر ڈاکٹر فرکان ہماری ساتھ موجود ہے درس اب کیا آپ اس طرح کیسے کہتے ہیں فارمسیسٹ کے لئے جو ان کے مسائل ان کو اس سے زوجاگر کیا جائے گا اور کیا منفیسٹو لے گیا ہے اور شیخ صدیت ہاسپیٹر کے فارمسیسٹ ہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم لاہور سے آئے جی ہمارے صوبائی اور مرکزی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں فارمسیس تقریباً اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو اٹھائیس آزار کے قریب ریجسٹرڈ ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل بھی ہیں جہاں بھی سسٹم ہو تو وہاں مسائل کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے پورا ہم نے اکلایا عمل تیار کیا ہوا ہے سرکاری سطح پہ بھی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کمیونٹی میں بھی ہر جگہ اور تعلیمی اداروں میں جو فارمسیسٹ کو مسائل ہیں ان کو ہم اس دفعہ اڈریس کریں گے انشاءاللہ جو ایجوکیشن کے ادار ہیں وہاں پر فارمسیسٹ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا اور اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں اور نیم سرکاری اداروں میں جہاں پر فارمسیسٹ کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر حشرقوب کی جانب سے ان کی آواز کو بلند کرنے کا دیا گیا آسین صدیق اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بات شکریہ خبر شامل کرے پنجاب اسبلی کے انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کاغذات وصولی کا دوسرا روز جاری ہے سرگوتہ کی دس سیٹوں پر پہلے روز تین سو پچاس امیدواروں نے فارم وصول کیے فارم وصول اور جمع کرانے کی آخری تاریخ کل چودہ مارچ ہے فارم وصولی کے وقت سو روپے آر او کے افیس مقرر کر دی گئی ہے امیدوار بیس ازار روپے بینک میں جمع کروائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسبلی کے انتخابات کے لئے کاغذات وصولی کا دوسرا روز جاری ہے سرگوتہ کی دس سیٹوں پر پہلے روز تین سو پچاس امیدواروں نے فارم وصول کیے فارم وصول اور جمع کرانے کی آخری تاریخ کل چودہ مارچ ہے فارم وصولی کے وقت سو روپے آر او کی فیس مقرر کر دی گئی ہے امیدوار بیس ازار روپے بینک میں جمع کروائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسبلی کے انتخابات کے لئے کاغذات وصولی دوسرے روز بھی جاری ہے سرگوتہ کی دس سیٹوں پر پہلے روز تین سو پچاس امیدواروں نے فارم وصول کیے مزید جانے کے شیخ اسمان سے چیفت شیخ اسمان بتائیے کا جب انکر یہ سرگوتہ میں سبائی سبلی کی دس نشیتوں کے اوپر کاغذات وصولی کا آج دوسرے روز بھی جاری ہے ٹوٹل دس نشیتوں کے اوپر جو اگر ہم بات کریں تو ذرائع کے مطابق تین سو پچاس جو درخواستے ہیں وہ وصول کی ہیں چیلی ڈیز میں اور اس وقت آج دوسرا روز بھی جاری ہے اور آج درخواستے وصول کی جاری ہیں کل آخری روز ہے اور یہی امید کی جاری ہے کہ کل جو ہے کاغذات جو جمع کرائے جائیں گے جس میں بھی کاغذات کا جو ہے کل جمع کرائیں گے اور کل چونہ مہت کو آخری دن ہے شیخ اسمان آپ کا بات شکریہ اپ ڈیٹ کے لیے سیاسی گہمہ گہمی عروج پر ملتان میں سابق وائس جیرمن پنجاب بابر صحیح جعفر طیار بخاری کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ ملک نازک ترین دور سے گزرا ہے مزید جانیں گے اپنے نماندے مہر عمران سے جی مہر عمران بتائیے کا عجیبکل رہنما پاکستان طریقہ انصاف وہ سابق وائس جیرمن پنجاب بار کانسل جعفر طیار بخاری صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو مہنگائی بڑتی مہنگائی ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کا کیا جو لاعامل ہے انصاف لاہر فارم کی جانب سے بھی اعتجاجی مظاہرے کی جا رہے ہیں الیکشن کی جو ڈیٹس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا کارکنان کو رہنماوں کو پیغام ہے اور آگے جو یہ اعتجاج کا ایک سلسلہ ہے پیمرہ پہ جو پبندی لگائی گئی اس حوالے سے کیا کہیں گے اس وقت پاکستان بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے منتخب حکومت یہ الیکشن کرائیں اور جسے عوام ووٹ دیتی ہے جو عوام کی طاقت سے حکومت بنتی ہے اس نے آکے ملک کو سنبھالنا ہے یہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہونی یہ مہنگائی اور بڑھنی ہے عمران خان آپ عمران خان کی کبھی اس لیے نہیں کہ میں تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں یا تحریک انصاف کو لائک کرتا ہوں آپ عمران خان کی بات دیکھیں گے تو عمران خان اداروں کی بات کرے گا عمران خان سسٹم کی بات کرے گا اور انفارچونٹلی ایک پولٹیکل پارٹی ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے وہ عدلیہ جیسے مقدس ادارے کو تقسیم کرنے پر طلوع ہوئی ہے وہ بائی نیم جو ہے ججز کو ڈی فیم کرنے پر طلوع ہوئی ہے آج وہ عمران خان کا سلوگن کہ پاکستان میں دورہ قانون ہے دورہ میار ہے اس کو یہ تقویت دے رہے ہیں آپ اگر میں پھر کہوں گا ایک سابق پرائم منسٹر ایک سابق چیف منسٹر کے بیٹے کو ایک سابق چیف منسٹر کو گھر بیٹھے بیل دے سکتے ہیں تو عمران خان بھی اچھا عمران خان کو تو خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ انڈر تھریٹ ہے وہ کمپین کے لیے نکلتا ہے تو یہ کہتے ہیں اسے جان کا خطرہ ہے ادر بائید اسے گرفتار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں سعید جعفر تار بخاری کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مل بیٹھ کے ان تمام معاملات کو خوش حسروبی سے مہار عمران اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بات شکریہ اب آپ کو بتائیں تیسے پلکو پنجاب میں الیکشن کا معاملہ ہے ایف پی آر بھی میدان میں آ گیا الیکشن میں عصہ لینے والے امیدواروں کے اساس آجات اور ٹیکس گوش واروں کی جانج پر تال کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانے کے سید زہے بخاری سے جی سید زہے بخاری بتائیے کا آج بکل تیز اپریل کو جو ہے وہ پنجاب میں عام انتخابات کا معاملہ ہے اور کل جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا بھی جو ہے وہ آخری روز نومینیشنز کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے امیدواران جو ہے وہ اپنے اپنے کاغذات جو نامزدگی وہ اپنے اپنے ریٹرننگ آفیسز کو جو ہے وہ جمع کروارے ہیں تمام در صورتال پر بات بھی کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے جو امیدوار ہیں جو ٹیکس گوش وارے جو ہیں ان کے حوالے سے ایف بی آر جو ہے وہ کس طرح کی قدمات کر رہے ہیں اس تمام در صورتال پر بات کریں گے تو جمعان ریٹرنگ ٹیکس آفیسز مختیار حسین تہیم سے موجود ہیں تہیم صاحب کل آخری روز ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا تو اس کے بعد جان پرتال کامل شروع ہوگا تو ایف بی آر کس طرح کردہ ادا کریں گے دیکھیں پہلے جیسے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے جیسے مخدوم جعوید آشمی ہیں اور باقی جو سابقہ اور موجودہ جتنے امیدوار ہیں تو اس طریقہ کار تو یہ ہوتا جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو پھر ایف بی آر سے اور مختلف ایجنسی سے اداروں سے پوچھے جائے گا کہ ان کے ذمہ اگر کوئی بقیاجات کو واجبات ہیں تو انس کی کلیریس جب تک نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن ان کو اہل قرار نہیں دیتا تو پچھلے دنوں بھی کچھ جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے اس میں کچھ لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ڈیفالٹرز نکلے تھے تاہم انہوں نے کچھ لوگوں نے مختلف کورٹ سے ریلیف لیا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے اپنے بقیاجات جو ہیں وہ کیش کی شکل میں جمع کروا دیئے جس سے وہ اہل قرار پائے تو یہی طرقہ کار ہے کہ جب وہ پلائی کریں گے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو ان پر جو بنے گا اگر کوئی میکمے کے کوئی اوٹسٹینڈنگ امونٹس ہیں تو وہ جمع کروائیں گے اور کلیر ہو جائیں گے اگر جمع نہیں کروائیں گے تو زہرہ پھر ایف بی آر کلیرنس تو نہیں دے گا ایف بی آر کا اپروچ کرے گا سید جہب بخاری آپ کا بات شکریا ہمزانوں نے بارک میں ریلیف کی فراہمی کے لیے بنائے گی کمیٹی کا اجلاس سبائی وزید سنت و تجارت اسم تنویل اجلاس کی صدارت کی مستحقین کمفت آٹھے کی فراہمی کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی گئی ٹرکنگ پوائنٹس منطقی بیوٹریلٹی سٹورز پر آٹھا دستیاب ہوگا دہی علاقوں میں دکانیں ریجسٹر کی جائیں گی تھیلے کا رنگ سب سوگا سفارشات کی حتمی منظوری پنجاب کبھی نہ دیکھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مستحقین کے لیے اچھی خبر ہے رمضانوں نے مبارک میں ریلیف کی فراہمی کے لیے بنائے گی کمیٹی کا اجلاس ہوا سبائی وزید سنت و تجارت اسم تنویل نے اجلاس کی صدارت کی مستحقین کو مفتارتے کی فراہمی کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی گئی ہے ٹرکنگ پوائنٹس منطقی بیوٹریلٹی سٹورز پر آٹھا دستیاب کیا جائے گا دہی علاقوں میں دکانیں ریجسٹر کی جائیں گی تھیلے کا رنگ سب سوگا سفارشات کی حتمی منظوری پنجاب کبھی نہ دے گی جامپور میں ڈاکوں نے پی ٹی آئی ایم این اے کو لوٹ لیا نومتقیب ایم این اے سردار محسن خان لگاری ڈاکوں کے ہاتھوں لوٹ گئے ڈاکوں نگتی پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات لوٹ کر فرار ہو گئے ایم این اے سردار محسن خان لگاری لاہور سے چوٹی واپس آ رہے تھے واقعہ تھانہ چوٹی زیری کی حدود میں پیش آیا آپ کو بتا رہے ہیں جامپور میں ڈاکوں نے پی ٹی آئی ایم این اے کو لوٹ لیا نومتقیب ایم این اے سردار محسن خان لگاری ڈاکوں کے ہاتھوں لوٹ گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکوں کے ہاتھوں لوٹ گئے ہیں اس پر مزید جانیں گے اپنے نمائندے سے جی اگاہ کیجئے گا یہ بالکل یہ افسوسنا کواکیہ دیرہ غازی خان کی حدود خانہ جدائی کی حدود میں پیش آیا ہے جان ایم اے جامپور سے منتخب ایم اے سردار محمد محسن خان لگاری جب اسلام آباد سے واپس اپنے گھر چوٹی ذریعہ آ رہے تھے تو چار نامعلوم ڈاکوں نے ہاتھ لگا کر ان کو گاری کو روکا اور ان سے زبردستی جو بتایا جا رہا ہے ڈیڑھ لاکھ مالیت نگتی اور اس سے ساتھ ساتھ دیگر جو قیمتی ڈاکوں میں تھے وہ انہوں نے زبردستی ان سے اصلے کی نوک پر چھین لی ہے اس کے بعد انہوں نے وان پائی پر کال کی طرح گذہ پولیس نے اس حوالے سے بھی مقدمہ بھی چالی ہے جب ہماری بات ہوئی ہے سردار محمد محسن خان لغاری کی تو انہوں نے اس حوالے کو کنفرم کرتے ہو تھا پولیس نے ان کے ساتھ اچھا رسپانس کیا تو پولیس کی جانب سے بھر وقت وان پائی پر ان کو رسپانس دیا گیا مقدمہ بھی جارچ کر لیا گیا ہے جی جاوید اقبال بہت شکری اپ ڈیٹ کے لیے عوام تک میاری خوراک پہنچ آنے کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کوشہ ہو گئی متعدد فوڈ پوائنٹس کی چکنگ کی گئی میار بہتر نہ ہونے پر سویٹس اینڈ بیکرز یونٹ کو بھاری جرمانے آیت کیا گئے ستہ لیٹر غیر میاری مشہوبات چھتیس کلو ایکسپائرڈ نم کو پندرہ کلو ملاوٹی مچے تلف کر دی گئیں حاصل پول میں بیکری کو ایکسپائرڈ نم کو فروغ کرنے پر پندرہ ہزار روپے جرمانہ آیت کیا گیا دو کریانہ سٹورز کو ملاوٹی مچے بیچنے پر چالیس ہزار کے جرمانے کیے سیت دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ایسا کہنا تھا ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام تک میاری خوراک پہنچانے کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کوشہ ہے متعدد فوڈ پوائنٹس کی چکنگ کی گئی میار بہتر نہ ہونے پر سویٹ سینڈ بیکرز یونٹ کو بھاری جرمانے آیت کیے گئے ستر لیٹر غیر میاری مشہبات چھتیس کلو ایکسپائرڈنیم کو پندرہ کلو ملاوٹی مچے تلف کر دی گئی جہانیہ میں گندم کی فصل آخری مراحل مداخل پیداواری مقابلوں کے لیے فصل کی چیکنگ شروع کر دی گئی محکمہ ذرات کے سسٹن ڈیریکٹر ڈاکٹر نرشیخ خان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں امجد حسین بٹر سے جی امجد بتائیے گا میں اس وقت جانیہ کے نوائی چیک سو پندرہ داستہ میں موجود ہوں جو گندم کی فصل ہے وہ آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے اور اس وقت محکمہ ذرات کی ٹیٹری میں وہ زمیداروں کی فصل کا معینہ کری ہے اور پیداواری جو کسانوں کی پیداوار ہے اس کو چیک کری ہے میرے ساتھ اس وقت اسیسر ڈریکٹر محکمہ ذرات ڈاکٹر نرشیخ خان بھی موجود ہے مزید اس سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ اس دفعہ گندم کی فصل بہتر ہوئی ہے اور اس کے لئے یہ بھی بتائیے کہ گندم کی جو پیداواری آپ چیک کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال پچھلے سال کے دنس وقت ابھی تک فصل کی حالت بہت اچھی ہے لگتا ہے پچھلے سال سے کافی بہتر پیداوار ہوگی اگر موسمی حالات نے ساتھ دیا تو جو ہم آج اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں یہ گندم کا پیداواری مقابلہ ہے جو حکومت پنجاب محکمہ ذراعات نے کاشت کاروں میں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے کہ وہ زیادہ زیادہ بہترین کوشش کر کے پیداوار بہتر کریں اس کے لئے جو پہلا انام لیتا ہے اس کو تین لاکھ دوسرے کو دو لاکھ اور تیسرے کو ایک لاکھ ملتا ہے اس سلسلے میں ابھی ہم ابتدائی مراحل کی جانج پتال کر رہے ہیں فائنال تو دوسری کمیٹی کرے گی لیکن ساری فصلوں کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ بہترین پیداوار ہوگی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنین یہ کہنا ہے کہ جو گندم کی پیداواری مراحل کو چیک کیا جا رہا ہے جس کسان کی بہتر پیداوار ہوگی اس کو انعام بھی دیا جائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دس جو انعام بھی دیا جائے گا ہم جتے سین آپ کا بات شکریا ذریعی نیورسٹی کے اگری کلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا نامیاتی خات کو جلد تیار کرنے کا کامیاب تجربہ کامپوزیٹ وینڈ ٹرنر مشین کے ذریعے نامیاتی خاتے کئی مہینوں کی بجائے چند ہفتوں میں تیار ہوتی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گی علی ریا سے جی علی بتائیے کا کاشکاروں کے مسائل کے حوالے سے بات کی تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ زمین کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں جنوبی پنجاب خاصے سے بات کی جائے تو زمین کا جو معاملہ بڑا ارسل سے چلا آ رہا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں زمین کا نقصان پہنچ ہے وہی پر اگر بات کیا ہے زمین میں جو نامیاتی ماضی کمی ہے اس کا بہترین میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو نامیاتی خات دی جائے کمپوز جو خادر دی جائے لیکن اس کو بنانے کے میں سب سے جو اہم مرحل ہے وہ یہی ہوتا ہے یہ ہی امتحان ہے تو اس مرحلے میں جو مشکل کا حل ہے وہ نکالا ہے زرائی یونیورسٹری کے مہرین نے ان کے جنب سے جو اگر بات کی جائے تو کمپوز ونڈرو ٹرنرل جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بہترین یہ کمپوز جو ہے جو بنایا جاتا ہے اس کو بہترین طریقے سے اس نے مدد دے گا بزرین اس کی کیا تفصیلات ہے تفصیلات جانت سے میرے صاحب ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمپوز ونڈرو ٹرنر ہے جو کہ زرائی یونیورسٹی میں فرس ٹائم پاکستان میں ہم نے انٹرڈیوز کروایا ہے ایکچلی اس کا میجر ابجیکٹیو یہی ہے کہ جب ایک پائل بنایا جاتا ہے کمپوز بنانے کے لیے جس میں یہ مختلف ویسٹ مٹیریل ہے زرائد کا جس میں آ جاتی ہیں یہ شاخیں ہیں پتے ہیں یہاں گراس وغیرہ ان کی ایک سپیسفک سی این ریشو ہوتی ہے یعنی کاربن نائٹروجن ریشو ہے اس کے لیے ہم نے اس کے بنایا کہ ایک جب پائل بنتا تو انر سائی ٹمپریچر ایون کے ونٹر میں فیفٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے اور آوٹر فیفٹین تک ہوتا ہے تو جب ہم اس سے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو سی این ریشو ہے وہ ایک یونی فارم ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے اگر ہم نارمل دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً سکس سے سیون منت تک جاتا ہے لیکن ونڈرو ٹرنر کو یوز کرنے سے جس تھرٹی ٹو سے فورٹی فائیو ڈیز کے درمیان یہ کمپوز تیار ہو جاتا ہے آشکاروں کے لیے کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اب جو کئی کے مہینے کے جو کام ہے وہ صرف ایک مہینے میں علی ریاض اپڈیٹ کے لیے آپ کا بات شکریہ موسیقی